میرا چھوٹا سا سوال ہے اگر آپ اس میں میری کچھ رہنمائی فرما دیں تو بہت مہربانی ہوگی ہم یہاں آفریقہ کے اندر رہتے ہیں یہاں پر حلال گوشت کا بہت مسئلہ ہے لہٰذا ہم خود قربانی کرتے ہیں بکرے وغیرہ خود کاٹتے ہیں حلال خود کرتے ہیں باقی کام جیسے خال اتارنا گوشت کاٹنا یہ یہاں کے غیر مسلم ہمارے کام والے ہیں وہ کرتے ہیں تو وہ گوشت کاٹنے کے بعد اس کی جو ہوجری وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بزد ہوتے ہیں لے جانے کے لئے تو کیا کیا جائے ہم اس کو ہوجری وغیرہ دے سکتے ہیں یا نہیں براہ مہربانی اس بارے میں کچھ رہنمائی عطا کر دیجئے حلال گوشت کا تو مسئلہ کیلئے ہے رہن کا اس لئے یہ اپنے ہاتھ سے زباہ کرتے ہیں ماشاءاللہ کافی خوشی ہوئی مطلب بہت خوشی ہوئی ان کے عباسوں کے ورنہ تو ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے بس جو چلتا ہے چلاو جو ملتا ہے کھاؤ کیا ضرورت تحقیق کرنے کی حالانکہ اور چیزوں میں تحقیق اور گوشت میں تحقیق کا معاملہ الگ الگ ہے اور تمام چیزوں میں اصل اصول یہ ہے کہ ہلت ہے ہلت ہے حلال ہونا ہے پاک ہونا ہے جب تک کہ حرام ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا لیکن ایسے ممالک جہاں پر گوشت ملا جولا ملتا ہے جھٹکے کا بھی گوشت ہے مشینی گوشت بھی مشینی زبیہ بھی ہے اور بھی صورتیں ہیں حرام گوشت کی ٹھیک ہے وہ گوشت بھی ملتا ہے اور دوسرا بہت بہت ہی نادیریا کا محاب ہے ٹھیک تو وہاں تو واجب ہے تحقیق کرنا ٹھیک گوشت کی حلال ہے یہ بلکہ بعض مسلم ممالک میں بھی واجب ہے ٹھیک کہ وہاں بیرونی ممالک سے گوشت آتا ہے اور بورڈ ہوتا ہے وہ مشینی زبیہ ہوتا ہے ٹھیک ہاتھ کا کٹا ہوا نہیں ہوتا ٹھیک تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گوشت کے معاملے میں بلکل احتیاط کا پہلو اختیار کیا جائے گا اور ایسے ممالک میں بعض اوقات مرگی گوشت کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں ٹھیک کیونکہ وہ اوپن لی کٹنے کی اجازت نہیں ہوتی سلاٹ راؤس میں ہی کٹتی ہیں اسی لئے لوگ جو ہے وہ مختلف کمپنیوں کی مرگی لینے پر مجبور ہوتے ہیں ٹھیک لیکن نواہی علاقوں کے اندر شہر سے نکل کر دور دراز اس طرح کی سہولتیں مل جاتی ہیں ٹھیک لیکن روزانہ کون نکلے کون جائے ہم شکتیں ہیں نو ڈاؤٹ جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے چھوٹے جانور کے اندر تو یہ سہولتیں تو تقریب ہر شہر میں ہوتی ہیں یوکی میں بھی اور افریقہ وغیرہ میں بھی ہیں کینیڈا میں بھی ہیں ممکن ہے امریکہ میں بھی ہوں کہ آپ سلاٹ راؤس میں جا کے اپنا جانور کو زبا کروا کر گوشت لے آئے ٹھیک اس میں ایک احتیاط یہ رکھنا ضروری ہے کہ چونکہ وہ جو سامنے والے لوگ ہیں وہ اجیرے مشترک ہیں ٹھیک مطلب یہ سلاٹ راؤس میں جب ہم جا رہے ہیں ہاں آپ نے کچھ دیرے کے انہوں کو ہائر کیا ہے ٹھیک وہ آپ کا کام کر کے دیں گے اجیرے مشترک ہیں ٹھیک تو ایسا نہ ہو کہ جو سامنے والے غیر مسلم ہیں آپ کا گوشت نظر سے اوجل ہو کر ان کے قبضے میں چلا جائے یعنی مسلمان کی نگاہ سے اوجل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک کوئی بھی مشرک ہے یا کوئی دہریہ ہے ایسی صورتحال ہے یعنی جانور زبا ہونے سے لے کے گویا کہ اس کی بوٹیاں بننا اور گوشت بن کے ہمارے ہاتھ میں جب تک آئے اس سارے پروسیس میں ہمارے سامنے رہنا چاہیے بدکت کسی بھی مرنے میں کھانے تک کھانے تک کھانے تک ٹھیک ایسا لمحہ نہیں آنا چاہیے کہ گوشت غیر مسلم کی کسٹڈی میں اس طرح چلا گیا کہ مسلمان کی نگاہ سے وہ اوجل ہے مسلمان کے سامنے نہیں ہے ٹھیک بشرت یہ کہ وہ غیر مسلم اجیرے خاص نہ ہو ٹھیک اجیرہ مشترک مشترک ہو جب یہ حکم بیان کر رہے ہیں یہ تو میں نے مسئلہ ایک اضافی طور پر بیان کیا جی ان کا جو اصل سوال تھا وہ یہ تھا اوجلی لے جانے پر مسر ہوتے ہیں جی تو اوجلی پھینک دینے کا ہمارے عرف ہے جی پاکستان میں بھی جب قربانیاں ہوتی ہیں تو کوئی بھی اوجلی کو بیچتا نہیں ہے ہاں بیچ سکتے ہیں کیونکہ وہ پورا پوٹا بیچتے ہیں اصل میں جی وہ پورا پوٹا بیچتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ جنبوں کی گزائے بنتی ہیں اور مرگیوں کی فیڈ بھی بنتی ہیں مختلف مسارف میں استعمال ہوتا ہے مختلف مسارف میں استعمال ہوتا ہے لیکن ہمارے چونکہ پھینک دینے کا عرف ہے تو اس لیے یہ تو حکم نہیں ہوگا کہ جنبوں سے بیچا جائے اور یہ بہت تو وہاں بھی یہ اس سے بری ذمہ ہو جائے کون کیا کرتا ہے کیا نہیں یہ اس پر غور نہ کریں وہ کہہ کے بھی ہمیں یہ نہیں لینے آپ پھیک نیولے اب وہ کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے پھر یہ اس کا میٹر اس کا فیل ہوگا صحیح اچھا مختلف اس میں ان کا ایک سوال جو بن رہا تھا وہ یہ بھی تھا کہ زبا تو یہ خود کرتے ہیں لیکن خال اتارنا غالباً ان کی مراتی خال اتارنا گوش کے پیسز کرنا اس میں غیر مسلموں سے مدل لیتے ہیں دیکھیں جب مسلمان نہیں ہیں اور زبا انہوں نے کر دیا ہے پر ان کے آنکھوں کے سامنے سامنے اس نے خال اتاری ہے یا پیس منائے ہیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے